تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں تو قرآن اس کو کیسے تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی بھی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہے یہ بے بجائے تجربوں سے اس نے دس باتیں سنی ہیں کہ ہم چاند پر بھی اترے ہیں اور اب ہمارے اجاز مریخ بجا رہے ہیں یہ اس کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر دو کرامین کاتبین بیٹھے لیں دنیا کی کوئی لوجک یہ پروو بھی نہیں کر سکتی پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے میرے بندوں تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے مجھے تو پیاس پانی سے بوشتی بھی نظر آ رہا ہے اور پیٹ کھانے سے بھرتا بھی نظر آ رہا ہے میں اپنی دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا انسان کیوں آپ دیکھئے یہ آپ کا آفس ہے آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے باہر ہی گارڈز بیٹھے ہیں پہلا سوال پوچھتے ہیں بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا کام اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں یہاں پر تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آسکتا کہ بھائی یہاں کوئی بزاگ ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں پتتا ہوں یہاں کیوں آئے ہوں تو ایک آفس ایک نورمل سا آفس یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں تو قرآن اس کو کیسے بیام کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اَفَحْسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ رَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ اَلَيْنَا لَا تُرْجَمْ اَفَحْسِبْتُمْ کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارا خیال ہے تم ایسی پیدا کیے گئے ہو تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی بھی ہے کہ اس میں یہ سارا کسارا جو کائنات کا نظام بنایا ہے یہ بے بجا ہے کسی بے بجا نہیں ہے تم جو بنایا گئے ہو بے بجا بنایا گئے ہو تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس نہیں آنا ابھی میرے پاس فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِمْ قَرِيم تم مطبع تم تم نے اپنے رب کی جو کا جو وزڈم ہے جو تمہارے رب کا جو کامل علم ہے تمہارے رب کی جو کامل خکمت ہے اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر بجا کے بیٹھے ہو گئے ہو گئے ہو بکاس تمہیں ایسی پیدا کر دیا گیا بغیر بجا دیا گیا تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اپنی علم اور اپنی سوچ سے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور انسان کا کتنا بھی علم ہے اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے اس کے آگے اس کو کچھ نہیں بتا گیا ہے تجربوں سے اس میں دس باتیں سنی ہیں کہ ہم چاند پر بھی اترے ہیں اگر ہمارے اجاز مریخ بجا رہے ہیں یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں تو اس نے سوچ رکی جنہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے جہاں اس کی لوجک اللوجکل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر دو کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی لوجک اپروو ہی نہیں کر سکتی لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے قرآن نے جب کہا نا دَلِكَ الْخِتَابُ لَا رَيْبَا فِيَا ایک ایسی کتاب ہے کہ سیدھی پکٹھکی بات کرتی ہے اس میں کوئی توڑ جوڑ موڑ نہیں ہے تو پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو متقیوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈر رہا ہے اندہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراط مستقین پر چلائے گا ہر ایک نہیں چل سکے گا اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا اگر کرام ان کاتبین بیٹھے رہے ہیں میں تو نظر ہی نہیں آ رہا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ان کے ذریعے پتا چلا قرآن کہہ رہا ہے مرے بندوں تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ آسمانوں سے آ رہا ہے کہ میرے بھائی وقاس تم سے جس رزق کا اللہ فرمانے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین پتھر سونا چاندی زراد کاشتکاری سورت چاند ستاروں پہاڑوں سے نہیں ہے بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اترتے ہیں تمہاری لئے لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے نظر آرہا ہے مجھے تو پیاس پانی سے بھشتی بھی نظر آرہا ہے اور پیٹھ کھانے سے بھرتا ہے نظر آرہا ہے اور انانج کے کھانے سے بھوکبرٹی بھی نظر آرہی ہے میں من یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخ دیکھ رہی ہے اور زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں مجھے تو یہ نظر آرہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے مجھے تو یہ نظر آرہا ہے کہ میری نوکری رہی تو میں تو تباہوں برباد ہوئے ہوں گا یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا میری زندگی بنی رہ گی مجھے تو یہ نظر آرہا ہے نا یہ ساری چیزیں مجھے نظر آرہی ہیں اس لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے اسباب کے گرد گھوم رہا ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس نے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر